بس اس کے قاتلوں کو جلدی پکڑ لیں بس کیونکہ انہوں نے میری بچی کو بہت بری طریقے سے مارا ہے مجھے کہ فتا تھا کہ وہ باہر سی دروازے کے پاس سے وہ اس طرح آئے نہیں سکے وہی سے لے جائیں گا کوئی اٹھا کے اسے پلیس والوں کے پر ریپورٹ کری انہوں نے بھلا آپ کو ڈھونڈ لیں ہمارا کام نہیں ہے یہ بس یہ بول دیا اس کے بعد بھی تلگی اس کے لیے بار بار فون کرتی رہے پلیس والوں کو کیا آ جاؤ نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا گلی گلی مارے مارے پھیجھتے کہ کہیں تو مل جائے وہ کہیں تو مل جائے مگر نہیں ملی صبح نماز کے بعد نماز پڑھ کر آ رہے تھے تو اس کی لاش پڑھی بھی تھی کچھرے یہ اتنی بے دردی سے اس کو مارا ہوا تھا قاتل کو بس سامنے لا کے میرے کھڑے کر دو میں اسے پوچھوں گے کہ میری بچی کے ساتھ یہ سب کیوں کارا میری بچی نے کیا بھی آ رہا تھا اس نے انہوں نے کہا اس کی خود کی اولاد نہیں ہے انہوں نے ہاتھ توڑ دیا اس کی گردن اس بھی توڑ دیا یہ اتنی بڑی دری کے ساتھ انہوں نے اسے مارا ہے اس سے بھی زادہ کم زور تھی وہ تو اب وہ کیا کر سکتا ہوں بیٹی تو میری چلی گئی لیکن میں اس کے کاتلوں کو چھوڑوں گا نہیں میں اپنا کیس بن نہیں ہونے دوں گا چاہے مجھے اپنی جان کی بازی کینے لگانا پڑ جائے میں اس کیس کو بن نہیں ہونے دوں گا ہم نے بہت ڈھوڑا بہت کوشش کری تو ہمیں تقریباً پجر کی نماز کے بات جو ہے ہمیں ایک صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ کچھرا کنڈی کے پاس راش لگاوا ہے وہاں ایک بچی کی لاش ملی ہے آپ جا کے چیک کر لیں اگر وہ لاشت آپ کی بچی کی ہے تو آپ شناکت کر لیں جا کے جب ہم لوگ گئے وہاں سے سارے اہلے مولا گئے جمع ہو کے وہاں دیکھا وہاں کے میری بچی کی لاشتی ہو بہت چیزوں کے نشانہ اس پر تشدود کیا گیا جب اس کی دیر بوڑی لے کر آئے تو انہوں نے یہ بولا کہ اس کو ہاتھ میں لگانا جائے تھوڑے سے خست آلت میں السلام علیکم پرگرام سی دیوات فاتمہ اختر کے ساتھ میں ہوں فاتمہ اختر میں موجود ہوں کورنگی مہام کے گھر کے بلکل باہر اور میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا تانتہ بناوا ہے سیاسی ہو یا سماجی ہو فلائی دارے ہو میڈیا ہو یہ مہام کا جو واقع ہے وہ اب پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے بے دردی سے قتل کیا گیا پہلے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا بے حرمتی کی گئی اس کے ساتھ میں وہ جو اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے وہ نہیں یوز کروں گے اس وقت کیونکہ وہ یوز کرنے سے نا دل کو تکلیف ہوتی ہے والدین کو تکلیف ہوتی ہے چاہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو میں بے حرمتی کا ورڈ استعمال کر رہی ہوں یہاں پر کیا ہے کیا سچویشن تھی ہم بات کریں گے میرے ساتھ چالیں جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مہام کی والدہ یقینا یہ قیامت کی گھڑی ہے ان کے لئے اور الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ ان سے کیا پوچھا جائے مگر وہ اپنی آواز جو ہے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں پہلانا چاہتی ہیں انصاف کے جو دارے ہیں عدلیہ ہے سپریم کورٹ ہے ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے سن کی حکومت ہے ان سے یہی مطالبہ کرنا چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کو جو اس طرح بے دردی سے ان سے جدہ کیا کیا ہے وہ ان کو کیفر کردارہ جو میرے پاس میں پھر کہوں گے کہ کوئی الفاظ نہیں ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بڑا دکھا اور قیامت خیز لمحہ ہے میں معذرت خواہوں آپ سے کہ میں اس وقت آپ سے بات پہنچ کر رہی ہوں کیونکہ آپ ایک ماں ہیں اور آپ کی بیٹی چھ سال کی بیٹی مہام آپ سے جدہ ہوئی ہے مگر میں سے آپ کی آواز جو ہے پوری دنیا میں ہم پہنچانا چاہتے ہیں کیا کہیں گے میں چاہتی ہوں بس اس کے قاتلوں کو جلدی پکڑ لیں بس دونوں نے میری بچی کو بہت بری طریقے سے مارایا پانچ منٹ میں پانچ منٹ میں لے گا اس کو سمجھ میں نہیں آیا کانس کیسے چلی گئی وہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی تھی کبھی بھی یہیسا نہیں ہوا میں بیٹی چھے 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 ص bey بیٹھے ہیں مجھے کہ بتاتا کہ وہ باہر سی دروازے کے پاس سے وہ اس طرح آئے نہیں سکے وہی سے لے جائیں گا کوئی اٹھا کے اسے آجا یہ مجھے بتائیں آپ لوگ نے پولیس میں بھی کمپلین کی تھی پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی اسی ٹائم نہیں کری گئی کچھ نہیں ہوا تھا خود ہی ڈھونڈ رہے تھے پولیس والوں کے پر ریپورٹ کری انہوں نے بلا آپ کو ڈھونڈ لیں ہمارا کام نہیں ہے یہ بس یہ بول دیا اس کے بعد بھی تلگی اس کے لئے بار بار فون کرتی رہے پولیس والوں کو کہ آ جاؤ نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا سارے گلی کے بچے خود ہی ڈھونڈ رہے تھے گلی گلی مارے مارے پھڑتے کہ کہیں تو مل جائے وہ کہیں تو مل جائے مگر نہیں ملی صبح نماز کے بعد نماز پڑھ کر آ رہے تھے تو اس کی لہش پڑھی بھی تھی کچھ رپ یہ اتنی بے دردی سے اس کو مارا بس میں یہ چاہتی ہوں بس اس کے قاتل جل سے جل پکڑے جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے اور قاتل کو بس سامنے لا کے میرے کھڑے کر دو میں اسے پوچھوں گے کہ میری بچی کے ساتھ کیوں کارا میری بچی نے کیا بھگاڑا تھا اس کی خود کی اولاد نہیں ہے اسے میری بچی کے ساتھ کارا آپ کس سے اپیل کرنا چاہیں گی وزیراعظم سے بھی جتنے بھی ہیں جتنے بھی کارکونے میں سب سے یہ چاہتیوں کہ میری بچی کو بس جلدی سے اس کے قاتل کو پکڑ لے بس پکڑ کے یہاں لے آئے میں خود سزا دوں گی اسے میں پولیس والے ہوں گے کسی کیاں والے نہیں کروں گی نہیں میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ ایسی تڑپے جیسے میری بچی کو انہوں نے تڑپا ہے انہوں نے ہاتھ توڑ دیا اس کی گردن بھی توڑ دیا اتنی بڑی طریقے سے انہوں نے اسے مارا ہے بڑی والی بیٹی اب آپ سے لگا لے وہ کتنی اس سے کتنی اس سے کتنی آٹھ سال کی ہے یہ وہ چھ سال کی ہے صرف دو سال گئی تو فر آگے وہ کتنی چھوٹی ہوگی اس سے بھی زیادہ کم زور تھی وہ تو یہ دکھ بہت عظیم ہے ہم نے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں کراچی میں ہم نے زینب کے واقعے کو بھی دیکھا اس کو بھی بے درجی سے قتل کیا گیا اس کے بعد قانون بھی بنا مگر قانون کی جو بالا دستی ہے امپلیمنٹ ہے وہ سختی سے عمل درامت نہیں کیا جا رہا جب یہ آج واقعہ ہوا ہے محلے کی دو تین بچے جو ایسے ہیں ان کو بھی زیادتی کا نشانہ بنا کر اسی محلے سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا مگر آلہ حکام چیف جج صاحب ملک وزیراعظم عمران خان صاحب کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ مقدمہ نیوز سے پلیٹ فرم سے میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ وہ چیزیں ہائلائٹ کریں اور ہم آپ سے وہی رکویس کرتے ہیں کہ خدارہ انصاف ملے صرف انصاف کی بات کرتے ہیں میں اب کچھ نہیں بات کرنا چاہوں گی بس جی مہام کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میں پھر کہوں گے کہ یہ بڑا قیامت خیز لمحہ ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا مگر ظاہر سے باتیں ایک میڈیا واحد ذریعہ ہے جو ان کی آواز مہام کو انصاف دلانے میں میڈیا کا کردار ہوگا یقیناً اور یہ جو آوازیں پوری دنیا تک پھیلے گی پہلے تو بہت افسوس کا لمحہ قیامت خیز لمحہ الفاظ تو نہیں ملتے مگر کیا کہنا چاہیں گے آپ کس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ میں تو حکومت ہے سندھ گورنر پرائیم منیسٹر عمران صاحب میں سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیس مجھے انصاف دیا جائے میری بیٹی کے کاتلوں کو پھوراں گریفتار کیا جائے جتنا جلدی ہو سکے اس کی گریفتاری کرواتے ہیں بس اور اب اور کیا کر سکتا ہوں بیٹی تو میری چلی گئی لیکن میں اس کے کاتلوں کو چھوڑوں گا نہیں میں اپنا کیس بن نہیں ہونے دوں گا چاہے مجھے اپنی جان کی بازی کیونے لگانا پڑ جائے میں اس کیس کو بن نہیں ہونے دوں گا کوئی پریشر ہے آپ کو کس پر شک ہے کیونکہ محلے میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پہلے بھی ہم نے ہم جب محلے محلے سے بات کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ تین چار واقعے پہلے بھی ہو چکے ہیں جی یہ پہلے ہو چکے ہیں تقریباً دس سال پہلے دس سے گیارہ سال پہلے ہوا ایک واقعہ یہ ہمارے پڑوس میں ہوا تھا کہ ان کے بیٹے کو اخوا کیا گیا تھا وہ پھر کٹ کے جو ہے یہ اپنے گندی گلی کے نالے میں ڈال دیا گیا تھا اس کی گردن نہیں تھی تو وہ بھی سملو ایک مہینے کے بعد ان کی اس بچے کی لاج ایک مہینے بعد بازیاب ہوئی تھی یہ سنا ہم نے دیکھا بھی آپ کی گفتگو سوشل میڈیا کے ذریعے کہ رات میں ہوئی ہے اور صبح کچھر خانے سے ملا تو اس کی معلومات کس طرح سے پتا چلا کہ آپ کی بچی یہاں بڑی ہوئی ہیں جی وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے جس وقت مسجدوں میں اعلان کروایا ہر طرح مسجدوں میں اعلان کروایا اور ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا بچی کو تو اہل مولا کو اگلے پچھلے سارے علاقوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ اس علاقے کی ایک بچی گم ہوئی گئی ہے تو ہم نے بہت ڈھونڈا بہت کوشش کری تو ہمیں تقریباً فجر کی نماز کے بعد جو ہے ہمیں ایک صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ کچھرا کنڈی کے پاس رش لگا ہوا ہے وہاں ایک بچی کی لاش ملی ہے آپ جا کے چیک کر لیں اگر وہ لاشت آپ کی بچی کی ہے تو آپ شناکت کر لیں جا کے جب ہم لوگ گئے وہاں سے سارے اہلیں مولا گئے ہم نے بہت دیکھا وہ واقعی میری بچی کی لاشتی ہو تو سر کس پر آپ لوگوں کو علاقے میں کی شک ہے لوگ زارسی بات ہے اب تو ایک بہت بڑا واقع ہو گیا تو اب لوگ کیا کہتے ہیں کس کی شک کی نگدگا سے دیکھتے ہیں کس کو دیکھتے ہیں ہم کس کو پر شک کر رہے ہیں کوئی احساس ہم نے تو آج تک ابھی کسی پر شک کا نہیں کیا بس پولیس اپنا کام کر رہی ہے جس پر پولیس کو شک ہو رہا ہے وہ لے کے جا رہی ہے پولیس پر اعتماد ہے آپ کو کہ وہ آپ اپنا کام صحیح کر رہی ہے کیونکہ ہم نے سنا آپ کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پولیس نے آپ سے اس را تاوون ہی نہیں کیا جی وہ میرے کزن تھے وہ میرے بچہ تھا جو گئے تھے اف آ آ آر کٹوان ہے تو ان کے ساتھ تاوون نہیں ہوا ون فائیو والوں نے صحیح طریقے تاوون نہیں کیا تھا لیکن جب سے یہ معاملہ اٹھا ہے پولیس حرکت میں آئی ہوئی ہے ہر ایجنسی حرکت میں آئی ہوئی ہے میں سب کا شکر گزار ہوں اپنے پرائم منسٹر کا اپنے وزیر اعلی سندھ کا سب کا شکر گزار ہوں کیونکہ یہ سب اولاد والے ہیں اور یہ سب میری درد کو سمجھ سکتے ہیں یہ صحیح بے اولاد ہیں اس لئے ان سب کی تاقیت کی وجہ سے پوری ایجنسی حرکت میں آئی ہوئی ہے اور میرا بہت ساتھ دے رہے ہیں بس میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے میرا ساتھ دیجئے میری بیٹی کے قاتل کو خدا کے لئے ان کو جو ہے گریفتار کر کے کیفہ کردار تک پہنچائیے اور وہ سوزا دیجئے کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا ریپ کبھی نہیں ہو تا کامت تک جو ہے کوئی اس طریقے کی حرکت نہ کریں وہ طاقت ہوں میری میری طاقت ہوں میری یہ عوام میڈیا میڈیا بلکل یہ سب میری طاقت ہوں جب آپ میری طاقت بن کے آئی ہو تو مجھے حسلا بھی کرنا پڑے گا آپ سے تعاون کروں گا میں کیونکہ اگر آپ کا تعاون نہیں ہوتا تو میرا ساتھ انساف نہیں ہوتا یہ جو اتنی افرا تفریح اور یہ ایجنسیاں گھوم رہی ہیں یہ سب آپ کی بدولت میں آپ کو یہ کریڈر دیتا ہوں بچی کی تکلیف یقیناً وہ جنت میں ہی گئی ہوگی بس یہ جو قاتل ہے مجلسید بس میری بس یہ سب آپ کریں گی اور یہ ہمارے ملکی ایجنسی مجھے انساف دلائی گی مجھے کلو نہیں ملا کچھ بھی ابھی جیسی کلو ملا گا آپ چھوڑ 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 ابھی بالکل سوری 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 پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم اگر یہ بچے گئے پہلا واقعہ نہیں تو یہ مہام کا گھر ہے اور یہاں سے جو بچی ہے وہ یہاں سے ملزم جو ہے وہ لے کر گئے ہیں اور یہ اتنا چھوٹا ہے ایریا اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور بہت تنگ گلیاں ہیں مگر یہاں سے بھی کارروائی ہو جاتی ہے بچوں کو لے جائے جاتا ہے اور یہ اسی مہام کے برابر والے گھر میں ہی بچے سے بے حرمتی کا نشانہ بنایا تھا اور اس کی گردن بھی نہیں ملی تھی اور اس کو پھیک دیا گیا تھا اور اس کی لاز جو ہے نا وہ ملی تھی گٹر سے تو یہ بہت چھوٹا سا کیونکہ بہت غریب علاقہ ہے پسماندہ علاقہ ہے تو یہ یہاں سے کارروائی ہو رہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہماری پولیس جب ساری کارروائی سارا کام ہو جاتا ہے پھر پولیس آتی ہے اور میڈیا جو دکھاتی ہے اس کا کام ہے دکھانا کہ کہا گیا کہ آپ بچی کو ڈھونے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ڈھون سکتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ڈی ایس پی صاحبہ انہوں نے بات بھی نہیں کی اور وہ جس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے اور یہ وہ جگہ ہے جو رات میں میں یہاں سے میں کہوں گی کہ دکھائیں کامرمنٹ کو یہ جو پول ہے اس کے پاس تھی بلکل پول کے بعد ہی مہام کو پھیکا ہے بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا ہے اس کی گردن بھی ٹوڑ دی گئی بے حرمتی کا نشانہ بنایا ہے اور یہ بعد اب یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے اس کے ساتھ بدفیلی کی بے حرمتی کی اس کی اور رات میں ساڑھے دس بچے بچی گھوم ہوئی اور صبح پانچ بچے کے بعد پانچ بچے کے بعد جب لوگ نماز پڑھنے کے بعد جا رہے تھے یہاں سے تو انہوں نے دیکھا کہ بچی کی لاش پڑھی ہے پولیس کی دو موبائل آئی یہاں پر اور اس کے بعد اہلِ علاقہ اہلِ محلہ اور جو مہام کے والد صاحب نے پھر آئیڈینٹیفائے کیا کہ وہ بچی مہام ہے چھے سالہ بچی ہیں آپ یہ دیکھیں یہ کچھرا خانہ ہمارے یہ گاربچ پھیکنے کی جگہ تو نہیں ہے یہ ڈمپنگ پوائنٹ آئی ہے مگر یہاں پر کچھرا خانہ بنا دیا یہی پر اس بچی کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد پھیکا گیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ملتے میں بس اعلیٰ حکام سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملک وزیر آزہ مران خان صاحب سے ملاوال بوٹو زرداری صاحب سے وزیر آلہ صاحب سے سن کے حکمرانوں سے پاکستان کے حکمرانوں سے انصاف کے اداروں سے قانون کے رخوالوں سے بس یہ اپیل کروں گی کہ خدا رہا زینب اور دوسری بچوں کو روئیں گی اور وہ پوری زندگی بھر کا دکھ غم تقلیف وہ سہیں گی یا بچوں کے ساتھ کیونکہ اس میں یہ بچہ بھی تھا ادار ایک بچے کو بھی نشانہ بنایا ہے بتویلی کا اور اس کی گردن کاٹ کر گٹر سے ملی اس کی لاش کب تک پاکستان کی بیٹیاں کراچی کی بیٹیاں ماں بہنیں ہواتین ان درندوں کا نشانہ بنیں گی خدا رہا آپ سے ہاں جوڑ کر اپیلے کہ خدا رہا ان ملزموں کو کیفرے کھردار ایسی سخت سازہ دی جائے کہ آئندہ کوئی شخص کوئی انسان یہ کرنے کو سوچے چھوٹی سی بچی یا بڑی جتنے بھی خوابتین یا بچیں جو بھی ہیں جو گندہ سوچیں وہ سوچی نہ بائیں کیونکہ قانون اتنا پاکستان کا سخت ہو جائے سر ہم نے ہم نے بعض زادہ والدین سے نہیں کہ یہ ظاہر سے بات ہے یہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹیل دیں آپ بتائیں یہ تین دن میں جو یہ قیامت خیز جو لمحات ہم دیکھ رہے ہیں مطلب میں پھر کہوں گی کہ یہاں پر جو ہے نا ایک بچی نہیں گئی مطلب اس کے ساتھ بے حرمتی میں کوئی وہ والا ورڈ یوز نہیں کروں گی جس سے والدین کو بھی تکلیف ہو بے حرمتی بے حرمتی کر کے قتل جو کیا اس کو بے دردی سے وہ دیکھ رہا ہے اس گلی میں ان کے گھر سے یہ غریب بہت غریب علاقہ ہے بہت غریب لوگ ہیں کیا ملا میں تو قاتلوں کو یقیناً وہ شاتر ہے وہ دیکھ رہا ہے کیا ملا آپ کو ایک بچی کے ساتھ یہ کر کے سر کیا ڈیٹیل ہے کیا ہوا مجھے بتائیں گا کیا بتائیں کہ مہنسان یہ کہ یہ رات جی جی تو ایک گھنٹے کی ہوتی ہے ساڑھے نو سے ساڑھے دس بے تک بچی کا یہ بتانا ہے کہ وہ یہیں پری باپ کے ساتھ یہاں تھی اس کے بعد یہ سامنے بڑی بہن وغیرہ یہ بیٹی ہیں والے صاحب چھوٹی بچی کو اندر لے کر گئے ہیں اس کے بعد لائیڈ آگئی تھی دس من کے بعد ہم نے کہا جاؤں مام کو لیاو کتنی بچے ہیں ان کے ان کے چار بچے ہیں ایک لڑکا ہے بڑا اور ایک ہی لڑکی ہے ان کی اس سے چھوٹی یا نو سال کی ہے اس سے چھوٹی وہ چھ سال کی تھی چھ سال کی تھی تو یہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی بھی تھی یہاں پر تو پھر اس کے بعد وہ تو گھر میں سے آئے دیکھنے کی نیچے لائٹ آگئی ہے تو مام ملی نہیں اور دھون مجھ گئی کہ بھئی کہ مام شاید انہوں نے بولا جائے پڑوزوں کی بچوں میں یا میری نوازی کے ساتھ بھی کھلتے ہیں انہوں نے نوازی کے دیکھ لینا تو وہاں دیکھا کہیں بھی نہیں پھر گلی میں دھونتے رہے نہیں ملی پھر ایک دم پہلے مولا پورا کھڑا ہوگے کہ یہ کیا ہوا اب دھون جو کپلے بھی باقی ہو چکے ہیں تو وہ سب ذہن میں آ رہے ہیں یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ پھر تو گاڑیاں موٹر ساکھی لے جس کے بعد جو دی ادھر دیکھو ادھر دیکھو سب جگہ دیکھا نہیں پولیس نے بھی اپنا کردار نہیں نہیں بھایا پولیس کا یہ ہے کہ یہاں سے ان کے گھر والے گئے انہوں نے جا کے فائیر کٹوائی ہے تقریباً ساڑھے گہ ربجے کے ٹیم کہنے کی تو بکول ان کے والد کے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں گئے عوام وہاں جا کر میں نے بولا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہم آپ کا پرچہ کار لیتے ہیں لیکن ڈھونیں گے آپ کیا بولا کہ ڈھونیں گے پولیس کا کام نہیں ہے کہ عوام کی خدمت نہیں یہ ہے کام لیکن اس چکر میں پھر اس کے بعد دوسرے دن سے جب پولیس لگی میں خود بچی کے پاس گئے ہوں لاش کا جب مجھے پتا چلا صبح فجر میں یہ فجر کی ٹیم کا یہ واقعہ تھا میں ہوتار کر میں نے پوچھا کیا ہوا رش لگا میں ساڑھے چھے مجھے دوں میں نے اپنے گھر سے نکل کر کہ میں نے اختر بھائی مالا شمل گئی یہ کورے پر میں نے بولا کیا کہ میں چلی سے یہاں سے گیا اور لڑکے بڑکے سب لے ماں دیکھا تو دو موبائلے کھڑی میں دیں تو میں اپنے جذبات کو کھا ہوں میں نے ان سے صرف یہی کرا شکل دیکھے پہلے ہیں ہاں بھائی یہ ہے پھر اس کے بعد میں نے ان سے یہ بولا میں نے ان سے خود بولا کہ آپ کیسے آئیں آپ یہاں پہ ان دونوں موبائلوں سے کیسے آئے آپ کہتے ہیں ہم بچی ہیں بھائی آپ کیوں آئیں آپ اگر آپ رات کو آجاتے ہیں کچھ نہیں چکل لگا لیتے ہیں ان باپ کو تسلیل دیتے ہیں کندے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کریں تو ہمارا دل محلے والوں کا اور ان کا سب کا دل بڑا ہوتا نہیں ہاں تم ہمارے ساتھ ہو اب ساتھ کا کوئی وہ نہیں اب کیا واحدہ اب تم دو دو چار چار موبائلیں لے کر کھڑے وہ تو کیا واحدہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو وہ چلے گئے لیکن دوسرے تو بچے ہیں ان کو جاؤ گا چار پہلے ہی ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ دو پیچھی گلی میں ہیں ایک یہ میرا بھتیجہ ہے برابر میں ہی گھرے ہیں ملکل اس کی لاش بھی چوبیس دن کے بعد گٹر سے ملی ہے اور اس کا تو سر بھی نہیں تھا امام کے ساتھ گردن ٹو ٹو ٹی وی تھی اور تشدد بھی کیا تھا پاوست مانٹم کی رپورٹ آئی ہے جو بتایا گیا ہے آپ میں بتا ر umas کہ دو تین دن سے میڈیے پہ بھی یہی کہانی چل رہی ہے کہ کہ گردن کی ہڈو ٹو 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 ہ ٹانگے ہاں ٹوٹے ہیں کچھ نشانات ہیں جسم پہ بہت چیزوں کی نشانات اس پہ تشدد کیا گیا جب اس کی دیڑ بوڑی لے کر آئے گھسل کر آکے تو انہوں نے یہ بولا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا جانسا تھوڑا سخستہ لگت میں جو کچھ بھی ہے تو بس آخری دیدار چلتا ہو مثلا یہ کہ کہ ہمارے بھی بچے ہیں ہمارے بھی بیٹے ہیں ہمارے بھی نواز ہیں یہ چیز سامنے آتی ہے تو دل پھٹتا ہے کام ہے اللہ اور لوگ ہیں ان سے یہ کہتا ہے خدارہ خدارہ کچھ کر لو پکڑ لو ان قاتلوں کو روک لو ان ننی سی کلیوں کو ان ننی سے بچے یہ رونک ہے وہ تو ماں باب کس طرح سے پالتے ہیں ان کے کلیجے بہر آئے ہیں وہ کیا گرہی ہیں اب انویسٹی کے شنیت نہیں ہو رہی ہے شاید میرا دل کہتا ہے میرے اہلے میں ہلے کا دل کہتا ہے شاید اب پکڑا جائے وہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کوئی جو کوتائی گریہ یہ چلو جو ہو گئی پہلے دن کی دوسرے دن سے آپ لگے آپ پہلے دن سے لگ جاتے ہیں لیکن ابھی بھی محنت کر رہے ہیں لوگ میں کہوں گا سب کے سامنے یہ بات دولوں گا ہاں جس طرح کی چل رہی ہے آپ قاتلوں کو ڈھونڈ لوگو اس وقت موقع ہے سارے ثبوت آپ کے پاس ہیں سب کچھ ہے کسی پر شاک ہے کہ یہ محلے کی اب یہ ہے کہ علاقے میں سے کچھ لوگ اٹھائیں میں انہوں میں مثلا ایک وہ ملادہ کے رکشے والا پھیک کر گیا ہے اتنا بڑا پروف کیا ہے ایک بندے کو اور اٹھایا ہے جس نے دیکھا تھا اس سے سلام کر کے نکلا ہے وہ کونے پہ جہاں سے اس نے بکا اس نے بریک مارا باک آیا تھا میں نے کولیس والے کو دکھائی یہ تک اٹھائیر کے نیشان ہے سامنے سے ایک شیب نام کے تھا وہ بیٹھا بہتا وہ دیکھ رہا تھا ساڑے پانچ بجے کا باقی ہے نہیں پانچ بجے کا یوگا بتا رہے ہیں تو رکشہ رکا اس کی لائٹ اتنی تیز تھی کہ اس کی آنکھوں پر پڑھ رہی تھی اور وہ سلام کرتا ہوا ٹن کرتا ہوا چلے گیا لیکن اس کے بکول ہو گئے کہ آنکھوں پر میں پہچان نہیں پایا بازو نے سلام کر رہا وہ سائی مرتبہ چلے گیا پھر اس کے دل میں آیا کہ شاید کیا چیز پہ کر گیا یار میں دیکھوں تو سہی پھر اس نے دیکھا تو بچھی کے لاشتی پھر اس نے بلا کہ یار ایسے ایسے وہ لوگو بتایا تو ایدر سمیرا بھانجا یہ لوگ پورے رات کے جا کے بے تھے یہ گئے دھونتے ہوئے تو ماں انہوں نے لوگوں نے بتایا جن جن کو محلے لگتا تھا کہ نہیں ایسے ایسے کچھ ملائے وہ بتا رہے ہیں کہ آیا ہم آپ کو دکھا دیں تو انہوں نے دیکھا تو یہ تو ماں ہے سارے آئے بتایا یہاں سے ماں تو ممننگے پیر بھاگنے کو ان کی پھپو ہیں وہ بھی شاری بھاگین ہم پھپو کو بھانجا ہمارا پھپو کو لے کر گیا وہ رنگے رنگا نہیں آپ رکھ جاؤں ان کے والدہ کو روکا کہ ان کا کیا علم ہوگا وہ دیکھیں گے ایسے پولیس اپنا کردار نبھا رہی ہے پولیس سے اب نبھا رہی ہے اب نبھا رہی ہے اس ٹیم نبھا لی تھی تو یہ باقیاؤ نہیں ہوتا اس ٹیم دکھانے سے تیجی کرنے سے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا مگر وہی وہی بات ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی مدد خود کری تو ہم نے اپنی زندگی اپنی بچی کو خود دی مطالبہ کریں گے اب حکومتہ سن سے بھی کہہ سکتے ہیں وزیر آزم سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ ان کو کاموں کو روکا جائے ان زرائموں کو روکا جائے ان کاتلوں کو پکڑ کے سجائے موت دی جائے سارے آم دی جائے تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو عبرت تو حاصل ہو مہارے بچے ماسوم تو بچ تو جائیں اب یہ نہیں ہے کسی کا غریب کا بچہ ہے تو امیر کا بچے کے لیے تو دنیا بھر کی فور سے آ جاتی ہے تو جہاز سے بھی اتر کے آ جائے گا یہاں سے کوئی گزا گاڑی والا نہیں تو جس طرح سے آپ یہ سارے گفتگو سنیں یہ آٹھ سال کی بچی ہے سانیا سانیا نام ہے آپ کا مہا میسے دو سال چھوٹی تھی میں وزیراعظم آپ سے بھی چیف جسس صاحب آپ پاکستان آپ سے بھی قانون کے رکھوالے صبح سن جتنی بھی گورنمنٹ ہے صبحی یا وفاقی یا سیاسی پارٹیاں یہ آٹھ سال کی بچی ہے اور مہا میسے دو سال چھوٹی تھی اور آپ کو پتہ ہے یہ بچی ہے یہ کتنی نازوک ہے اور اسی طرح چھوٹی اس سے دو سال چھوٹی خوبصورت پیاری سی بچی مہام والدین نے کھول دیا جو ہستی تھی وہ کھیلتی تھی وہ جو ناز نخریں اٹھاتی تھی اپنے والدین سے ان کی ماں نے بتایا کہ اس کو انجیکشن لگانے سے ڈل لگتا تھا اور اس کے ساتھ قیامت توڑی ظالموں نے کتنے لوگ تھے ہمیں نہیں پتا ان کو بھی نہیں پتا ایک تھے ایک سے زیادہ تھے کیا کیا ہمیں بھی نہیں پتا اللہ اور اس کا رسول گواں ہیں کہ ایک اور مہام زینب کے بعد کئی لڑ بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا زینب کا واقعہ اتنا ہائلائٹ ہوا مگر قانون بن گیا اسیمبلی میں اس کو اس کی کیفرے کردار تو زینب کا ملزم پہنچ گیا مگر مہام جو اس کی بہن تھی جو اس کے ساتھ کھیلتی تھی اب اس کے ساتھ کون کھیلے گا میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں آپ کی بھی بہنیں ہیں آپ کی بھی مائیں ہیں اور یہ یہ کراچی کی بیٹی ہے یہ مہام کی بہنیں اگر آپ اس کو یا ہم جتنی بھی پاکستان بھر میں یا دنیا بھر میں بچیاں لڑکیاں اور پاکستان اسپیشلی کراچی میں اسپیشلی کورنگی میں کیونکہ یہاں پر ایک واقعہ نہیں ہوا آئی ہے بہت ہو چکے اگر بچانا چاہتے ہیں تو قانون کو نافذ کریں اور جو ملزم ہے کیفر کردار تک عبرت کا نشانہ بنائیں تاکہ کل کو کوئی بھی مہام زینب یا دوسری بچیوں کے ساتھ جو واقعات ہوئیں وہ واقعات نہ ہوں اس کی افاظت کریں میری افاظت کریں اس محلے میں جتنی لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں ماں بہنیں ان کی افاظت کریں اور پورے کراچی میں پورے سن میں پورے پاکستان میں جتنی بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں خواتین ہیں ان کی افاظت بنائیں کوئی ایسا قانون لائیں جو لوگ یہ سوچے بھی نہ کہ ہم کسی بچی کو اغوا کر لیں ہم کسی بچی کو لے کر جا کے اس کو بے حرمتی کا نشانہ بنائیں وہ نہ سوچیں اس کی روح آپ ہے کہ ہمیں سزا ملے اگر ہم پکڑے جائیں گے تو کیا سزا ملے گی مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی